ناظرین ویلکم بیک جان صاحب ہم بات کر رہے تھے آپ نے فرمایا تھا کہ سوات میں جو ٹررس جو تھے ان کا تعلق تھا سدرن پنجاب تو اب کیا یہ مایگریشن ہو رہی ہے انتہا پسندوں کی بھی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سوات میں جو انتہا پسندی تھی تو وہاں پر بھی سدرن پنجاب کے لوگ موجود تھے اور اس کی ثبوت یہ ہے کہ میں نے حامد میر صاحب کے تین کالم خود پڑھے تین انہوں نے وزیرستان کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ مجھے ایک جگہ ایک چیک پوسٹ پر دس افراد کڑے ہوئے ملے کڑے ہوئے جس میں ایک خالی پشتو سپیکنگ تبا گئی یہ حامد میر صاحب نے لکھا تھا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بھی پیدا ہو رہا ہے اس لیے کہ یہاں دوسرے پنجاب کے منصفر غربت زیادہ ہے اس میں کچھ پرسنٹیج ایسی بھی ہوگی جو شوکیا ہوگی یا ان کا برین واش کیا ہوگا یہ میں انکار نہیں کرتا ہوں لیکن اکسیریٹ جو انتہا پسندوں میں ہیں وہ غربت کی وجہ سے ہے جب تک آپ پسماندہ علاقوں کی غربت ختم نہیں کرو گے آپ چاہے پانچ سو ڈرونہ ٹیک کرو آپ چاہے روزانہ ہزاروں ڈرونہ ٹیک کرو آپ چاہے نیٹو کے پانچ لاکھ فورس اور بلالو یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا لیکن سب غربت کی جب بات آتی ہے تو وہ تو مطلب پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے ہم پاکستان کی سب بات کر رہے ہیں غربت جو ہے وہ تو کسی نے آپ کو دی نہیں ہے ٹیک ہے نا اب جو ہمارے پاس ایڈ بھی آتی ہے یا اگر ہم ایکنومک ڈیویلپنٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں رک جاتی ہیں کیونکہ اس کا ایک لنک جو ہے وہ کرپشن کے ساتھ ہے اور کرپشن جو ہے وہ پبلک آفس میں ہے تو اس کو پر کیسے روکیں اب آپ لوگ حکومت میں دیکھیں جی ہم حکومت میں ہیں میں آپ کو ایک بد بتا دوں کہ کرپشن ہمارے نس نس میں بری ہوئی ہے ہمارے اس ملک کے تمام اداروں میں ایک ادارہ ہمارے پاس ہے ریلوے جس پہ بہت انگلیاں اٹھائی جاتی ہے ریلوے اب ریلوے کا میں آپ کو ریکارڈ بتاؤں کہ انیس سو قت 71 سے لے کر آج تک ریلوے نے کبھی بھی نفع نہیں کیا لیکن بڑا بریک اس دیے لگا کہ بی بی کی شہادت میں ریل گاڑی کا جتنا نقصان ہوا تھا اتنی ریکارڈی جتنی گاڑی ڈبے جلے تھے جتنے سٹیشن جلے تھے جتنے انجنیں جلی تھی جتنا مالی نقصان ہوا تھا یہ ایک بہت بڑا جھٹکہ تھا وہ سلوپ وائزن چل رہا تھا لیکن یہ اچانک ایک جھٹکہ آیا ٹھیک ہے پی آئی اے کی حالت آپ دیکھ لو سٹیل میل کی حالت دیکھ لو کی انیل سی کے دیکھ لو یہ نہیں ہمارے تمام میک میں جو ہے اس وقت ڈیمجے اس کی بنیادی وجہ ہم دیکھو سیدھے سادھے لوگ پشتون ہم لوگ اکثر ہمارے بڑے بڑے مثال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہیں اگر دھاگا الچ جاتا ہے نا تو اس کو کھولنے کے لیے اس کے سرے کو پکڑنا پڑتا ہے ہماری موجودہ کولیشن ہوں گورنمنٹ جس میں پاکستان کی تمام پارٹیاں شامل ہیں یہ بات میں بار بار کر رہا ہوں اس حکومت نے وہ اقدامات شروع کی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر ایک سسٹم ہوتا ہے اور ایک جو ہے حکومت ہوتی ہے حکومت تو آج چلی جائے گی چھے مہینے بعد دوسری بن جائے گی کل کیرٹیکر بن جائے گی تو یہ کیا ہوگا کہ آپ اور لوگوں کا موقع دوگے کرپشن کا ہم کہتے ہیں کہ سسٹم بدلنا چاہیے اب ہمارے ملک میں ایک عین ہے دیکھیں میں یہ بات کھل یہ نہیں کہ ہم حکومت میں ہیں ہم تو پہلی دپا حکومت میں آئیں زرداری صاحب کے جانے سے اور نواز شریف کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ جو بھی آئندہ وقت آئے گا وہ مشکل ہوگا ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مشرب کا دور اس سے اچھا تھا میں نے کہا مشرب دور سے ذلپکار لیبٹو کا دور اچھا تھا یعنی جتنے آپ پہلے جاؤ گے اتنا آپ کو اچھائی ملے گی جتنا آپ آہستہ آہستہ ہمیں تکلیفات میں ہمارے اضافہ ہوگا لہٰذا ہماری حکومت نے ان مسئلہ مسائل کے حل کے لیے ایک بنیادی کہ ہم کس وجہ سے تکلیف میں مبتل ہے دیکھیں سب سے بڑے وجہ ہم اس ملک میں صوبائی نابرابری کو سمجھتے تھے کہ ہمارے یہاں صوبائی نابرابری تھی لہٰذا اس کو ہم اس ملک کی بدھالی کا ایک وجہ سمجھتے تھے اس وقت کرپشن کرتا ہوں میں کرپشن کے خاتمے کے لیے ہم نے جو ترتیبے کیے نا لہٰذا ہم نے اس ملک میں صوبائی خودمختاری دے دی ہے اور اس وقت ہمارے ملک میں جو صوبائی خودمختاری دی گئی ہے وہ ہندوستان سے بھی زیادہ ہے ہندوستان دنیا میں ایک بڑا جمہوری ملک ہے لیکن ہمارے ملک میں ہمیں سترہ اٹھارہ میک میں اس وقت ہمارے صوبے کو ملے طور ہوگا دوسری بات دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ کرپشن کی وجہ سب سے کرپشن کا جو بڑا سیمبل اس وقت ہے وہ وزیر ہوتا ہے آپ نے سنے نا کہ وزیر پھر ہم نے یہ کیا کہ آئندہ جو اسمبلی بنے گی اس میں وزیروں کی تعداد گیارہ پرسنٹ ہوگی یعنی ہمارے قومی اسمبلی میں وزیروں کی تعداد چالیس وزیر مشیر وزیر مملکت اور پارلیمانی سیکرٹری یہ ان کی تعداد چالیس سے زیادہ نہیں ہوگی جو اس وقت چورانوے ہے اب چون آپ نے اسی کم کر دیے تو یہ کیا ہوا کتنا کرپشن کم ہوئی اگلی پارلیمنٹ کا کیوں گئی یہ ایک وجہ ہوتی ہے بنیادی اس وقت جو موجودہ حکومت تھی شاید اچھا اس پارلیمنٹ نے ایک اور کام کیا کہ پارلیمنٹ توڑنے کے اختیارات صدر سے واپس لے کے پارلیمنٹ کے طرف آگے ریالیٹی میں تو یہی ہے نا کہ پاکستان میں اگر ریالیٹی میں ہم آئے تو جو نظام ہے ہم اس کو پارلیمنٹی نظام تو کہتے ہیں لیکن جو ایکچول میں ان پریکٹس ہے وہ صدارتی نظام ہے تو بارٹم لائن تو یہی آ جاتی ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے صوبوں کو خود مختار کر دیا لیکن کیا سچمجھ میں صوبے خود مختار ہے اگر ہم ایک بات کریں کہ جیسے ذلفغار مرزا صاحب نے اپنی ایک ٹریس کانفرنس میں یہ کہتا کہ چیف منسٹر جو بھی ہوگا اس سے زیادہ پاورفل میں تھا کہ میں ہوم منسٹر تھا ٹھیک ہے تو یہ تو ایک صوبے کی بات ہو رہی ہے ایک پارٹی کی بات ہو رہی ہے لیکن جہاں ہم ریالیٹی دیکھتے ہیں تو وہاں تو کیا مطلب وزیراعظم کے پاس کوئی پاور ہے وہ تو وہی کرے گا جو صدر کہے گا یہ تو کہنے کی بات ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صدر وہ کر جاتا ہے جو وزیراعظم جیسے بینظیر بٹو نے اس کو صدر بنایا تھا لاغاری کو تو وہ دونوں کا تو بائی بین کا جیسا رشتہ تھا لیکن بعد میں اسی صدر نے اس کی حکومت توڑ دی ایسا نہیں ہوتا ہے اب ہم نے یہ کہا کہ گیارہ پرسنٹ وزیر ہوں گے اس وقت بلوچستان میں ساٹھ سے زیادہ وزیر ہیں لیکن اگلے ساملی میں پندرہ ہوں گے اس وقت ہماری حکومت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ ہم اپنے مرضی سے پیس لے کریں یہ کولیشن گورمنٹی اور یہ بھی ان کی مہربانی جو اگر آپ کی بات کو میں آگے لے کر چلوں کہ آپ نے کہا کہ اس وقت آپ کی حکومت اتنی مضبوط نہیں تھی تو کیا گیارنٹی ہے کہ اگلی حکومت جو بنے گی وہ مضبوط ہوگی ہو سکتا ہے یہی کولیشن اسی قسم کا بنانا پھر پڑے یہ بات آپ نے بہت اچھی کر لی اور عام لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ بات اعین میں لگ گئی ہے اب اس بات کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ آپ کو ٹو ٹرڈ مجارٹی چاہیے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا اسی پر اگر ہم آ جاتے ہیں کہ عائین میں بھی لکھی یہ تو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے چار منسٹریاں نہیں بنا دی جس پر لگ بھگ خرچہ جو ہے وہ دو سو کروڑ کا آ رہا ہے تو کیا ان حالات میں ہم ایسا اپورٹ کر سکتے ہیں نہیں ہم اپورٹ نہیں کر سکتے لیکن اس سے جان چڑانے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی اور ترقیب نہیں تھی اس لیے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم مقومت میں باوجود اس کے لیکن ہمارے ملک میں ایک سسٹم ہے جس سے جان چڑانا کاپی مشکل تھا اب آپ کو ایک رستہ مل نہیں رہا تھا دیکھو اندیرے میں جب یہ اب ہم اتنے لائٹیں جلا کے بیٹے ہیں لیکن یا اگر اندیرہ ہوگا تو ایک موبائل ٹارچ بھی کام کر جائے گا لہٰذا ہم اندیروں کے جس دلدل میں ہیں دیکھو یہ کھلی بات ہے آپ اس ملک کے اسمبلیوں کو ان وڈیروں سے ان سرداروں سے ان جاگرداروں سے ان ریگولر ممبران سے ان سے ختم نہیں کر لہٰذا اس میں ہمیں جتنا بھی سپیس ملتا ہے وہ ہمیں حاصل کر کے اور آگے بڑھنے کی کوچش کرنی چاہیے اس اسمبلی سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اس نے اٹھاروی ترمیم منظور کر آئی اٹھاروی ترمیم میں یہ چیزیں ہیں اور ہم انشاءاللہ پر امید ہے دو سال ہمیں سلاب نے مار دیا اور کچھ نہ کچھ اس میں فرق آتا اور اندیر اسمبلی جو بھی آئے گی اختیار اس اسمبلی کے پاس ہوگا اسمبلی صدر کی محتاج نہیں ہوگی یہ بات بالکل ہے اور یہ ہمیں جو بھی چانس ملے ہم اس کو کرتے گئے لیکن سرد ابھی بھی جو ہے اسمبلی میں ابھی اٹھاروی ترمیم تو کسی اسمبلی میں آگئی نا تو جو پاورز ہیں آپ نے جیسا کہ آپ نے فرمایا میں ہو سکتا زرداری نہ ہوں ہو سکتا زرداری صاحب خود ہوں لیکن یہ کہ جو صدر ہوگا وہ تو اگر سسٹم ہی ایسا بن گیا ہے ایک صدر کوائز آئے پریزیڈنشل سسٹم پاکستان میں بن گیا ہے تو صدر ہی پاورکل ہوگا دیکھیں اب یہ آپ جو بات کریں ایک اور بھی چیز کہ کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں پارلیمانی سسٹم ہی جو ہے کیا وہ ویلیڈ ہے کیونکہ اگر ہم یوں دیکھیں کہ ابھی جو ہمارے سیناریو ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہوتا ہے نیشنل اسیمبلی میں اس پر ایم ایم ای کے حد تک جو وہ تو آپ عوام آپ کی کنسٹیچونسی ہے لیکن جب آپ پرائیم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی پوسٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی کنسٹیچونسی بدل جاتی ہے یعنی اس پر آپ کی کنسٹیچونسی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کو الگترینگ ڈیریکٹ نہیں ناظرین ابھی ہمیں ایک ڈیریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہے